بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دیسی خانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپیٹ ساتھ حاضر ہوں گے آج ہم بنائیں گے لوکی کا حلوہ لوکی کا حلوہ بنانا بہت ہی آسان ہے ٹپس این ٹرک کے ساتھ بتاؤں گی کہ کس طرح حلوہ بنائی جاتا ہے لوکی کا اور کم ٹائم میں اور کم خرچے میں بہت زبردست منتا ہے تو ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں میرے پاس ہیں ایک کیلو میں نے لوکی لے لی ہے ابھیен اس کا چھلکہ شرک کرکے اس کو قدو پھش کرلیں تو جی جہاں پر سب سے پہلے میں نے کڑائی لے لیا ہے ابھیا ہم اس میں پانی شامل کریں گے بسماللہ الرحمن الرحیم ٹقریبا ہم ہم شامل کیا طرف 0.5 لٹر سب سے پہلے ہم پانی کو stirred گرم کرلیں گے پانی ہمان میرے لوکی شامل کریں گے ہوڈے اب ہوڈی اور پانی ہمارا بروائل ہو چکے ایک۔ اب ا ہم کو شامل کر دیں گے اس طرح سے لوکی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی کے اندر اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے تاکہ لوکی ہماری اچھے سے گال جائے تو یہاں پر ہم نے سٹینر لے لیے ابھی ہم اس کی مدد سے سوجی کو چھان لیں گے اس کب سے میں نے ماب کیا ہے جی تو یہاں پر میرے پاس سہت دیسی گی دیسی گی علوے میں بہت زبردست اس کی کو شبو آتی ہے تو میں دیسی گی یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ کو گنگائل بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ڈالڈا گی ہوتا ہے بناس پتی اس کے ساتھ بھی آپ اس حلوے کو بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست کلیور آئے گا تو یہاں پر میں نے چار چمچ دیسی گی کے شامل کر لی ہیں ابھی ہم لو فلیم پر سوچی کو اچھا سے بھون لیتے ہیں تو یہاں پر ہم سوچی کے اچھا سے بنائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیوم فلیم پر ہم کریں گے میڈیوم فلیم پر سوچی بہت زبردست طریقے سے بنائی ہوتی ہے سوچی کی اور حلوہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے سوچی کو بنائی کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں سوچی کی بنائی کرتے کرتے اس میں شامل کر دیں گے تین عدد سبس ڈالاچی اس سے بہت زبردست کشبو آئے گی تھوڑے سی ہم اور سوچی کی بنائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سوچی کا کلر سنے رہا ہونا شروع ہو چکے اور بہت زبردست سی کشبو آنا شروع ہو چکے جب کشبو آنا شروع ہو جائے اور اس طرح اس کا کلر دارک سا نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ سوچی کی اچھا سے بنائی ہو چکی ہے اور ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی ایک طرف میرے پاس چینی ہے یہ تقریباً ایک پاؤ چینی بن دی ہے تو اس میں میں نے ایک پاؤ چینی شامل کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں چینی شامل کرنے کے بعد تھوڑے دیر ہم اس کی اور بنائی کر لیں گے چینی اور سوچی دونوں کی بلکل لو فلیم پر چینی کو ہم نے کر لیا اچھا سے مکس یہاں کے سوچی ہمارے دانوں چکی ہے ابھی ہم چولا بند کر دیں گے تو جی جو دوسری سیٹ پر میں نے لوکی رکھی تھی بوائل ہونے کے لیے لوکی بھی ہماری اچھا سے بوائل ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو نرم کرنا یہ دیکھیں بلکل یہ نرم ہو چکی ہے اب اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے بلکل خوشک نہیں کرنا ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے جو سوجی کی میں نے بنائی کر کے رکھی تھی اس طرح شامل کرنے کے بعد اچھا سے ہم کر لیں گے مکس لوکی اور سوجی دونوں کو جی یہاں پہ لوکی اور سوجی کو میں نے اچھا سے مکس کر لیا ہے آپ اس کنڈیشن میں جب اس طرح سے مکس ہو جائیں آپ چینی چیک کر سکتے ہیں چینی کم لگے تو آپ یہاں پہ چینی کو شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے توڑا سی چینی کم لگی ہے میں اس میں ٹو ٹیبل سپون چینی اور شامل کر دوں گی اور اس کو اچھا سے ہم مکس کر لیں گے بلکل میڈیم فلیم پہ جو دم والا فلیم ہوتا ہے اس پہ میں آپ اس کو لوکی کے ہلوے کو پکا رہی ہوں یہاں پہ ہم فود کلر اس میں شامل کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا میرے پاس ہے زردہ کلر یہ شامل کر دیں گے اور اچھا سے مکس کر لیں گے اس سے بہت ہی زبردست کلر آئے گا اور اچھا سے ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تو جی آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا لوکی کا ہلوہ اور اس کا آپ کلر دیکھ لیں اگر یہاں پہ آپ اس میں فود کلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں فود کلر سے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ہلوے کا کلر آ چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے میوہ جات ٹو ٹیبل سپون میرے پاس تھے میوہ اور ٹو ٹیبل سپون میرے پاس نارگل باریک کٹا ہوا اس کے بعد اس میں شامل کر دوں گی کسی نارگل اور سارے چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ سارے چیزیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سی فلیم کو تیز کر دیں گے اور اچھے سے ہم لوکی کی ہلوے کی یہاں پہ ہم اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے اس طرح سے پقریباً پانچ منٹ تک ہم ہلوے کی اچھے سے بنائی کریں گے جی تو ہلوے کو میں نے تیز آنچ پہ اچھے سے بنائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح سے نیچے آئل آنا شروع ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارا لوکی کا ہلوہ ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم چولے کو بند کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک صاف برطن لے لیا ہے تو یہاں پہ ہم لوکی کے ہلوے کو دشارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 جے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لوک ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی دبائیں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو یہاں پہ میرے پاس اپسٹا اس سے ہم گارنش کر دیں گے آپ کے پاس جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ اچھا لگتا ہے وہ آپ اس کے ساتھ آپ گارنش کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی